سوال اس بات کا ہے کہ اتر پردیش کے امیٹھی کے علاوہ اتری کیریل کے وائنٹ سے دوسری سٹیٹ پر راہل گاندی چناؤں کیوں لڑ رہے ہیں پل ملاکر پارٹی کا یہ کہنا ہے کہ سبھی دکشنی راجوں نے کانگری صدیق سے اپنے راجوں سے چناؤں لڑنے کا نورود کیا تھا اس کے بعد وائنٹ سے چناؤں لڑنے کا فیصلہ کیا گیا کیریل کی راجدھانی تیرو اننتپرم سے چار سو پچاس کلومیٹر دور اتر سے استر وائنٹ لوگ سبھا سیٹ دو راجوں یعنی کرناٹک اور تمیل ناڑوی کے ساتھ اپنی سیمائیں باٹھتی ہیں ایسے میں یہاں کانگریز کے نتاؤں کو لگتا ہے کہ راہل گاندی کو پس دیتی سے دونوں راجوں میں کانگریز کے سنبھاؤنیں بڑھیں گی کل ملاکر اس سیٹ کو دو ہزار آٹھ کے پری سیمن کے دوران ملپورم اور کوجی کوٹ سے الگ کیا گیا تھا مسال اور کالی مرچ کے لیے بھی یہ اس تھان بہت پر صدح ہے اور یہاں بھی کہا جا رہا ہے کہ اس سیٹ پر ستاروڑ وام لوگتانترک مرچے نے سیپی آئی کے پی پی سنیر کو میدان میں اتارا ہے اور راج گھر سے اس سیٹ پر بیڈی جی ایس بھارتی دھرم جنسنگ کے امیدوار کو اتارا گیا ہے اب اس بات کے سمہانا گرک کی جا رہی ہے کہ بیڈی جی ایس اس سیٹ کو بھارتی جنتا پارٹی کو سوپ دے گا کیونکہ یہاں پر راہل گاندی میدان میں اتر گئے ہیں سبسکریب آر چینل اور پر سی بیل آئیکن پر مور اپدیش